اسلام علیکم دوستو اے آر آئی گرین میں سب کو خوشمدیت کہتا ہوں دوستو پاکستان میں ایک ایسا گاؤں بھی ہے جہاں پر سو پرسن تعلیم اور زیرو پرسن جرائم ہے شمالی مغربی پنجاب میں واقعہ ایک چھٹا سا پاکستانی گاؤں رسول پور پوری دنیا کے لئے تحضیب و تمدد کا مادل بنا ہے سو فیصد خواندگی اور زیرو فیصد جرائم کی شرائع کے ساتھ اس گاؤں میں ہر سال آٹھ ستمبر کو تعلیم کا عالمی دن جشن کی طرح منایا جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں ترکی کی اناتولی ایجنسی سے بات کرتے ہو رسول پور کے گورنمنٹ گرد ہائی سکول کی پرنسپل محتاب جہاں نے بتایا دو سال قبل میرا ٹرانسفر یہاں ہوا اور میں لوگوں میں ذمہ داری کی بہترین احساس سے حیران رہ گئی سڑک پر کوئی کچھرہ نہیں ہوتا پورا گو ہی نان اسموکنگ زون ہے رسول پور کی آبادی دو ہزار سے تینہ ہزار تک ہے اور زیادہ تر رہیشی احمد زی بلوچ ہے جن کی اباوجداد انیس سو تیانتیس اور انیس سو چونتیس میں یہاں ہو کر آباد ہوئے اس زمانے میں آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں تھا تو تعلیم ہی ان کے لئے زندگی گزارنے کا ذریعہ بن گیا اس گاؤں میں دو ہائی سکول اور ایک پرائیمری سکول ہے ہائی سکول میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد تائلیویلم قریبی واقعہ جامپور شہر کے کالج کا رخ کرتے ہیں جو گاؤں سے پانچ سچی مل دور ہے مہتاب جہاں نے بتایا میرے اسکول میں تین سو لڑکیا ہے اور لگ بگ اتنی ہی تعداد لڑکوں کے اسکول میں پڑھنے والوں کی ہے ہم بس اپنا نام لکھنے کے اقوام متحدہ کی تعلیم کی تعریف پر یقین نہیں رکھتے یہاں ہر فرد کو ہائی سکول کی تعلیم مکمل کرنا ہوتی ہے ورنہ اب زرگوں کی جانب سے اس سے معاشر کا حصہ نہیں بننے دیا جاتا پاکستان سوشل اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ سروے کے مطابق ملک میں دوزر انیس اور بیس میں شرفاندگی ساٹھ فیصد تھی جبکہ یہاں پر سو پرسند ہے لوگوں کی معاشرتی روئی کی وضاحت کرتے ہوئے مہتاب جہاں نے سو فیصد شرفاندگی کے حصول کی اہم ترین انصر پر رشنی ڈالی انہوں نے بتایا یہاں گاؤں کی تمام ہواتین تعلیمی آفتہ ہے اس سے ہواتین کی تعلیم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ تمام بچے جیسے ہی چار سے پانچ سال کے ہوتے ہیں وہ تعلیم شروع کر دیتے ہیں گاؤں میں ایک رسل پور ڈیویلپمنٹ سوسائیٹی کام کرتی ہے جو ایسے افراد کے لئے عطیات جمع کرتی ہے جو تعلیم کا خرچ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے ماغاشری کی جانب سے یہ بھی یقینی بنایا جاتا ہے کہ کوئی بھی سکول چھوڑ کر نہ جائے دوستو یہ ایک مادل گاؤں ہے یہ پاکستان میں واقعہ ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ